ڈیو پی ڈیالیڈ فورس سیمسٹر ایکجیم ڈیٹس رلیٹیڈ کچھ ایپ ڈیٹس رلیٹیڈ بات ہے جیسے آپ کے ساتھ نے سو ہو رہا ہوگا کہ ایک کمیٹ آیا چھے گھنٹے پہلے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے اور بہت سارے ایسے کمیٹس ہیں جو بار بار یہی پوچھ رہتے ہیں تو سوچا چلیے آپ کے لیے یہ سیپریٹ ویڈیو بنایا جائے جس میں یہ سوال ہے کہ جو آپ کا اگزیم ہوتا ہے یہ کتنے دن پہلے اس کی ڈیٹس رلیٹ آ جاتی ہے یہ ان کا کمیٹ ہے ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر ڈسکوز کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا یوپی ڈیالیڈ کورس ہوتا ہے یہ دو ورس کا ہوتا ہے جو چار سیمسٹر میں بٹا ہے اور آپ فرس سیمسٹر میں ہو تو آپ کا چھے مہینہ جو سکس منتھیں وہ پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی اگزیم ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے بٹ آپ کو پتا ہے کہ کیوں لیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سلیے بھی اسٹیب بھی اسٹیب آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ جو اگزیم ڈیٹ سیٹ ہوتی ہے وہ کتنے دن پہلے آ جاتی ہے در لیٹسی ٹھیک ہے تو آپ کا جو اگزیم ڈیٹ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ پھر سے اگزیم ہوگی ہے مارچ میں ہی ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ آپ کا جو یو پی بورڈ اگزیم ہے یہ آ گیا ہے بھیج میں اس کے وجہ سے آپ کا جو اگزیم ہے یہ مارچ میں ہی سمبہ ہوئے ٹھیک ہے مارچ کے فرسٹ ویک میں یا پھر اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھئے ہم آپ سب کو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اگزیم ڈیٹ کتنے دن پہلے آ جاتا ہے تو جو آپ کا اگزیم ڈیٹ ہوتا ہے یہ آپ کا دس دن یا ایک سبتہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پہلے آپ کا اگزیم ڈیٹ آ جاتا ہے کتنا دس یا سات دن پہلے آپ کا اگزیم ڈیٹ سٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ بھی ڈاؤٹ کلیر ہو گیا اب دیکھئے نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ اور کب ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے ابھی بتا ہے کہ جو آپ کا اگزیم ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ اگزیم میں کیوں لیٹ ہو رہا ہے تو جو آپ کا اگزیم ہوگا وہ آپ کا مارچ میں سمبھا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مارچ میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ پہلے فرس سیمیشر کا اگزیم ہوگا یا پہلے ثورٹ سیمیشر کا اگزیم ہوگا تو اس میں بھی ڈاؤڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنسیب ہوا تھا وہ پہلے تھارٹ سیمیشٹر کا ہوا تھا اس کے بعد فرس سیمیشٹر کا انٹرنسیب ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو اگزیم ہوگا وہ پہلے تھارٹ سیمیشٹر کا ہوگا اس کے بعد فرس سیمیشٹر کا اگزیم ہونا تیہ ہے تو جیسے یو پی ووڈ کا اگزیم 18 فروری سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آئی تنک پورا فروری آئی تنک مارچ میں بھی جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کا ایکزیم ہوگا تو پہلے تھرٹ سیمیشٹر کا ہوگا پھر فرس سیمیشٹر کا ہوگا تو اس لیے آپ کو اپنی تیاری پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے فرنڈز میتری یو پی ڈیولیڈ فرس سیمیشٹر میں ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکزیم ڈیٹ آ گیا ہے ساتھ فروری سے ہے اٹھارہ فروری سے ہے کیونکہ میں نے آپ سبھی بتایا ہے بھی تاکہ بہت سارے مطلب افواہ بھی فیل رہے ہیں تو آپ افواہ سے دور رہیے اور خود جاگرک بنیے ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو بہت اچھے تیاری کرنا ہوں کیونکہ ایک دن میں تین پیپر ہوتا ہے تو اگر ابھی سے آپ تیاری نہیں کرو گے پھر ایکزیم کے ٹائم بہت ہی پریسر آپ پر ہو جائے گا اور آپ ایکزیم کے دن مطلب اچھے سے کوئی بھی پیپر نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ اپنا اچھے سے پریپٹیسن کریے اور یہ پھر کمینٹ تھا کہ اگر فرس سیمیشن میں لیٹ ہوگا تو پھر تو سیکنڈ سیمیشن میں ایکزیم پھر لیٹ ہوگا یہ تو تیہ ہے کہ جب فرس سیمیشن میں ایکزیم لیٹ ہوگا تو پھر سیکنڈ سیمیشن کا ایڈمیسن ہوگا اور پھر اس کا بھی ایکزیم جو ہوگا وہ لیٹ ہوگا بٹ ابھی ہم لوگ فرس سیمیشن میں ہے تو فرس سیمیسٹر کی باتیں کرتے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر میں جب آپ ایڈ میسل لیں گے تب اس طب کا سوچ ہے جائے گا تو فیلال آج اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا جو پرسل ہے مجھے لگتا ہے کلیر ہو گیا ہوا جو آپ کا ڈیٹ سیٹ ہوتا ہے وہ کتنے دن پہلے آتا ہے تو جو آپ کا ایکزائم کے دس یا سات دن پہلے آپ کا ڈیٹ سیٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اور آپ کے جتنے بھی جیسے سبجیکٹ ہے میں پیڈی ایف ٹیلی گرام پہ پروائیڈ کر دیتی ہوں یا پھر آپ میرے چینل سے جھوڑ کر آپ جتنے بھی سبجیکٹ ہے موڈل پیپر یا پھر دوہجار اٹھارہ دوہجار اٹھارہ دوہجار اٹھنیس میٹ کے پیپر آپ کو وہاں سے مل رائے گا اور آپ اپنا اچھے سی پروپزن کریے تھانکس پر ووچنگ ٹیک کیئر اینڈ میسٹ اپ لک